مہنگائی کے طوفان میں عوام کے لیے بلاخر اچھی خبر حکومت نے پیٹرل پانچ روپے پنتالیس پیسے سستہ کر دیا نئی قیمت دو سو اٹھاسی روپے انچاس پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں آٹھ روپے بیالیس پیسے فی لٹر کمی لائیڈ ڈیزل پانچ روپے ترے سٹ پیسے اور مٹی کا تیل آٹھ روپے چوتر پیسے فی لٹر سستہ عوام نے پیٹرل کی قیمت میں کمی کو اونٹ کے مو میں زیرہ قرار دے دیا مزید سستہ کرنے کا مطالبہ دولی پاپ دیئے ہمیں دو تین دن کے لیے تیس روپے بڑھا دیں گے مہینے میں تین دوہ بڑھا کے ایک دوہ اگر کم کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے حساب سے کوئی فرق عوام کو نہیں بڑھے گا کیونکہ پانچ روپے کم کر کے پچاس پر بڑھا کے تو اس سے کیا فائدہ ہو کچھ نہیں فائدہ ہو پونٹ کے مو میں زیرہ دینے کے برابر ہے جب بڑھانے پہ آتے ہیں تو پچاس پچاس روپے جب کم کرنے پہ آئیں تو پانچ روپے آٹھ روپے نانگ فائلرز ہوشیار خبردار حکومت کا پانچ لاکھ سے زائد موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ ٹیلی کوم کمپنیز کو پندرہ مای تک سمیں بلوک کرنے کی ہدایت جاری ایف بی آر کے مطابق بند سمیں آسانی سے بہال نہیں ہوں گی فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا متعلقہ کمیشنر کی اجازت درکار ہوگی اگلے مرلے میں مزید سمز بلوک کی جائیں گی بیس لاکھ سے زائد افراد کا ڈیٹا تیار ڈیرہ غازی خان میں جھنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ چھے پولیس حلکار زخمی ایک کی حالت تشویشناک حملاور موقع سے فرار پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی سرچ آپریشن جاری پپاکی وزیر ریاض پیرزادہ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے دو دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے سی ٹی ڈی حکام کے مطابق عدیل خوراسانی اور زین خوراسانی کو بھاولپر میں چھپائے گئے اسلحی کی نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے کہ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنا پاک امریکہ مشترکہ مفاد ہے ان صداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں پاکستان میں قانون کی بالازستی بھی چاہتے ہیں نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ بیدان پٹیل کی میڈیا بریفنگ کراچی کے علاقے نازم آباد نمبر تین میں ڈگیتی کی کوشش کے دوران شہری کی مبجنہ فائرنگ دو ڈاکو مارے گئے شناخ ساؤد اور شاہد کے نام سے ہوئی دونوں متعدد مقدمات میں مطلوب تھے شہر قائد میں لٹیرو نے ایک اور شہری کی جان لے لی اور انگی میں ڈگیتی مضاحمت پر زخمی ہونے والا عبداللہ دم توڑ گیا سندھ اور بالخصوص کراچی میں امن و امان یقینی بنانے کا مشن صدر مملکت آصف علی زرداری نے آدھ سندھ کابینہ کا اہم اجلاس بلالیا وزیرالہ چیف سیکیٹری آئی جی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندے شریک ہوں گے اہم فیصلے متبقے کراچی میں قیام امن یقینی بنائیں گے وزیر داخلہ محسن نقبی کا رینجر ہیڈکوارٹرز کے دورے پر عظم ڈی جی رینجرز کی آپریشنل تیاریوں اور کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن پر بریفنگ کاسندھ حکومت جب چاہے گی کچھے میں آپریشن کے لیے فوج استعمال کریں گے لہور میں مارڈر ٹاؤن لنک روڈ پر دو گروپوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ گولی لگنے سے ایک رہگیر جامحق اور دوسرا زخمی ہو گیا پولس نے دو افراد کو گرفتار کر لیا گے کر لیں کسی سیاسی طاقت حکومت یا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے کام مداخلت نہ رکھ سکیں تو گھر چلے جانا چاہیے عدیہ کی آزادی یقینی بنائیں گے کسی صورت مداخلت نہیں کرنے دیں گے عدیہ میں مبجنہ مداخلت سے مطالق کیس میں چیف جسٹس کے سخت نمارکس ہائی کورس کی بھیجوائیگی تجاویز پبلک کرنے کا حکم فریق بننے کی درخواستیں دینے والوں سے تجاویز بھی مانگ لیں اٹرنی جنرل کو وفاقی حکومت کا جواب جمع کرانے کی ہدایت سمات سات مئی تک ملتبی پاکستان تحریکین صاحب مذاکرات نہیں نجات دہندہ چاہتی ہے لیگی سینٹر عرفان صدیقی کا تنس سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بولے بانی پی ٹی آئی نے علی امین گرڈاپور شبلی فراز اور عمر عیوب کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاس دیا بات ہی کرنی تھی تو نو مئی کی کیا ضرورت تھی شرجیل میمن کے بھی لفظیوار کہا یہ مشکل وقت آنے پر ہر ایک کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں گندم کی سرکاری خریداری شورو نہ ہو سکی کسان سڑکوں پر آگائے مختلف شہروں میں احتجاج کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کا آمنہ سامنا اوپوزیشن لیڈر پنجاب کی تنقید بولے سبائی حکومت ناکام ہو چکی خیبر پختونقہ حکومت کو پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدنے کی اجازت دی جائے وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں نگران دور میں گندم کی درامت کی مضمت کرتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی غزہ پر اسرائیل کی ویشیانہ بمباری رفا نصیرات اور خان جونس پر فضائی حملے چوبیس کھنٹوں میں مزید سنتالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو کی ہر دھرمی برقرار کہا جنگ بندی معاہدہ ہو یا نہ ہو رفا میں زمینی آپریشن ضرور کریں گے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ کا احتجاج ختم کرنے سے انکار پولیس کی بھاری نفری نیو یورک کیمپس میں داخل ہو گئی متعادے طلبہ گرفتار یونیورسٹی انتظامیہ کی طلبہ کو معتل کرنے کی دھمکی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر تبادہ خیال سعودی کابینہ نے کہا آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی عالمی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جورجیا میں فورن ایجنٹ بل کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پولیس کا لاتھی چارج آنسو گیس کی شیلنگ وارٹر کینن کا بھی استعمال علاقہ میدان جنگ بن گیا ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف کرپشن کیس میں توہینی عدالت پر نو ہزار ڈالر جرمانہ آئیت سابق امریکی صدر کو جیل بھیجنے کا بھی انتباع ٹرمپ نے جج اور نظام کو قرب قرار دے دیا کہا جرمانی کا فیصلہ غیر آئینی ہے ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مناسب حالات نہ ہی اچھی عجرت پاکستان میں مزدوروں کے لیے حالات انتہائی سخت جس کے نام پر زمانہ چھٹی منا رہا ہے وہ آج بھی دہاری لگا رہا ہے مزدوروں کے لیے بہتر عجرت اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات شروع کیے جائیں صدر مملکت کا یوم مئی پر پیغام غزہ پر اسرائیل کی ویشیانہ بمباری رفا نصیرات اور خان جونس پر فضائی حملے چوبیس کھنٹوں میں مزید سنتالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو کی ہر دھرمی برقرار کہا جنگ بندی معاہدہ ہو یا نہ ہو رفا میں زمینی آپریشن ضرور کریں گے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ کا احتجاج ختم کرنے سے انکار پولیس کی بھاری نفری نیو یورک کیمپس میں داخل ہو گئی متعادل طلبہ گرفتار یونیورسٹی انتظامیہ کی طلبہ کو معتل کرنے کی دھمکی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر تبادہ خیال سعودی کابینہ نے کہا آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی عالمی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جورجیا میں فورن ایجنٹ بل کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پولیس کا لاتھی چارج آنسو گیس کی شیلنگ وارٹر کینن کا بھی استعمال علاقہ میدان جنگ بن گیا ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف کرپشن کیس میں توہینی عدالت پر نو ہزار ڈالر جرمانہ آیت سابق امریکی صدر کو جیل بھیجنے کا بھی انتباع ٹرمپ نے جج اور نظام کو قرب قرار دے دیا کہا جرمانی کا فیصلہ غیر آئینی ہے ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مناسب حالات نہ ہی اچھی عجرت پاکستان میں مزدوروں کے لیے حالات انتہائی سخت جس کے نام پر زمانہ چھٹی منا رہا ہے وہ آج بھی دہاری لگا رہا ہے مزدوروں کے لیے بہتر عجرت اور فلاح و بہبوت کے لیے اقدامات شروع کیے جائیں صدر مملکت کا یوم مئی پر پیغام انگلنڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا چیرمنٹ پی سی بی موسیر نقبی کہتے ہیں چیمپنز ٹوفی پاکستان میں نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں نہ ہی بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا کوئی جواز ہے موسیقی موسیقی